ہاں پچھلے کچھ سالوں سے ایسا ٹرینڈ تھا کاز کر چھوٹی کلاسیز میں جیسے پرائیمری کلاسیز ہیں یا میڈل تک کی کلاسیز ہیں تھوڑا ہائر میں ٹرینڈ اتنا زیادہ چنتا جنک نہیں تھا پہلے بھی لیکن پھر بھی میں یہ جلور کہوں گا کہ کرونا کے سمعے میں بہت سی چنوٹیوں کو سرکار نے اور ہمارے شکشہ بھی بھاگ نے بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ان کا نپٹارہ کیا ہے اور بچوں کو ہم نے کرونا کے سمعے میں بھی ان کی پڑھائی بلکل خراب نہ ہو اور کیسے ان کو کتابوں کے ساتھ جوڑا جائے کیسے اپنی کلاس کو ان کو پڑھایا جائے اس طرح کی چنوٹیوں کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے اور ہم نے ہر گھر پاٹشالہ کے مادہم سے ہر ایک بچے تک پہنچ بنائی رکھی کرونا کے سمعے میں بھی جن بچوں کے پاس جہاں انٹرنیٹ کی صوبیتہ نہیں تھی ان کے گھر گھر جا کر کہ ہم نے نوٹس پہنچائے اور رہا جب اگزامینیشن کا ٹائم آیا تو بچوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو جیسے سرکار نے نردیشت بھی کیا تھا اس سمعے میں کہ اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہم نے کیا اور بچوں کو پرموٹ کرنا پڑا تو پرموٹ بھی کیا آن لائن اگزامینیشن کی جو صوبیتہ تھی آن لائن ٹیسٹ ان کے کروائے تو بیسہ بھی کیا اور بہت سی گتی بھی نہیں ہے ایکسٹا کریکلر ایکٹیوٹیز بھی ہم نے آن لائن طریقے سے جیسے بھارس کاؤٹس ان گائیڈز نے بہت سے کاریکرام آن لائن طریقے سے کروائے تو اس ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے پیرنٹس نے اور جو بہت مہتوپورن کڑی ہے ہمارے سٹوڈنٹس سب نے یہ دیکھا کہ جب سرکار ان کا اس کرونا کے اتنے جو بپریت باتاورن میں بھی اتنا زیادہ دھیان بچوں کا رکھ سکتی ہے یا رکھ رہی ہے تو کیوں نہ سرکاری سکولوں میں واپس آیا جائے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے پرسندتہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس سکولوں میں لگ بگ پینتی سے چالیس ہزار بچے واپس آئے ہیں ہمارے سرکاری سکولوں میں پرائیوٹ سکولوں سے